کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خود جو پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ سٹیک پہ لگ گئی ہے اور اگر ہماری اسی طرح کی پالیسی جاری رہی تو ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان سے بھی جائیں کہ جی ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں تو پھر بھی لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے دوسری کنٹریز یہ جو ایک انفلیٹڈ قسم کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس سے جو ہے نا ہواہ نکل گئی جو ایرب کنٹریز ہیں سپیسیفکلی یونائٹیڈ ایرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ نے اس طریقے سے ایک بہت بنیادی تبدیلی کی نا فنڈامنٹل چینج اپنی پالیسی میں کشمیر ایشو پہ وہ جو ہے نا پاکستان کے لیے ایک شاکنگ قسم کا فیکٹر تھا پاکستان سے سب ہی ارب دیش سعودی عربیہ کے نترت میں ایک ایک کر کے دوری بنانا سور کر دی ہیں جبکہ سب ہی دیش مسلم دیش ہیں اور ہمیشہ سے ہی پاکستان کے مددگار رہے ہیں آخر اس اسادھارن بدلاؤ کا کارن کیا ہے کہیں کشمیر پر ان مسلم دیشوں کی رائے پاکستان سے الگاؤ کا تو کارن نہیں آج کے اس ویڈیو میں اسی پرشت کا اتر تلاشنے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کا مددہ ہے کیا اور پاکستان کا کشمیر کے معاملے میں بیرود بیسیس کر جب سے بھارت نے سمیدھان کنچھے تیس سو ستر اور پینتیسے کو سمابت کر دیا تھا کہاں تک جائے ہے یہ ساری چرچہ اور بیسلسن بیڈیو کے انت میں کریں گے اس کے پروح آئیے دیکھتے ہیں بیڈیو کا آگلا بھاگ کہ پاکستان کی عرب دنیا کے ساتھ تلکداری جو ہے وہ اب ڈیٹوری ایٹ ہوتی چلی جا رہی ہے مسلسل یو اے ای نے پاکستانی ویزاز جاری کرنا بند کر دی ہے اور جو موجود ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں قطر کی بھی یہی صورتحال ہے عرب دنیا نے بھی او آئی سی میں کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی لگتا ہے کہ کشمیر اس میں جو ان کی تلکداری بگڑ رہی ہے اس میں ایک میجر فیکٹر ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں میجر فیکٹر تو سٹارڈ تو ماہی سے ہوا جی کشمیر کے حوالے سے ہی اور جس طریقے سے جو عرب کنٹریز ہیں سپیسیفکلی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیان ہیں جس طریقے سے ایک بہت بنیادی تبدیلی کی نا فنڈامنٹل چینج اپنی پالیسی میں کشمیر ایشو پہ وہ جو ہے نا پاکستان کے لیے ایک شاکنگ قسم کا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے میرے خیال میں شروع شروع میں انہوں نے آور ریاکٹ کیا آل دو کے بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کو کسی طریقے سے تھوڑا سا مائل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تو اس پہ اس وقت یہ کلیر قسم کی فائنڈنگ سامنے آئی کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خود جو پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ سٹیک پہ لگ گئی ہے اور اگر ہماری اسی طرح کی پالیسی جاری رہی تو ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان سے بھی جائیں میرے خیال میں یہ پاکستان کی اسٹری میں کوئی دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ہوا کہ کمران طبقات جو رولنگ ایلیٹ ہے خواہ اس میں گاؤنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو انہوں نے اوپنلی تسلیم کیا کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور ہم نے پالیسی کو اتنے سخت طریقے سے چلایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بیک فائر کرے تو اس پہ اس پہ ریالی ویری ویری شاکنگ فار پاکستانی ایلیٹ چونکہ وہ اس کو فار گرانٹڈ لیتے تھے کہ جی اس طرح کا کبھی بھی کوئی ضرور تمہیں جب پڑے گی تو فوراں او آئی سی کا اجلاس بلانا ہے اور او آئی سی کے ترو پھر کچھ ویسٹرن کانٹریز جو ہیں ان کے اندر لابنگ کرنی ہے اور اس کے لیے جو سٹارٹنگ پائنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ انگڈم آف سعودی عربی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی انہوں نے آل اف سر نے دیکھا نہیں کہ اس دوران انڈیا جو ہے وہ بہت سارے بیریئر توڑ کے جو انٹرنیشنل ڈیپلومیٹک ایک نام ایک سٹیٹیجک ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو وہ عرب دنیا کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح کی پائپ لائن بن گیا تھا اب اس میں عربوں نے یہ دیکھنا تھا کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ اس سے زیادہ تو انڈیا میں بھی ہیں انہوں نے اتنے مسلمانوں کا کون سا اچارٹ ڈالنا ہے اپنے کون سے مسلمان کون تھے تو انہوں نے کہا بھائی مسلمان تو یہ بھی ہیں لیکن اس کے اوپر پلیس یہ ہے کہ ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے زیادہ سکلد قسم کی جو ہے وہ قوت ہے تو یہ پھر پورا ایک پیکج ہے ایک تو ایکانومک اور سٹیٹیجک ٹائز بدلی دوسرا جو عرب کنٹریز ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ٹوورڈ اسلامی کنٹریز جیزا کہ آپ نے مثال دی کہ یہ جو تیروں ملکوں کا ویزا انہوں نے بند کیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس فرست میں یہ عام آلات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پاکستانی پالیسی میکرز کہ اس طریقے کی لسٹ میں جو ہے وہ پاکستان آ جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھے تو آپ اس کو دیکھیں تو یہ انڈیا کی ایک ڈیپلومیٹک سکسیس ہے جس کی ویسے اس نے سلولی بٹ شورلی جو ہے وہ پاکستان کو ریپلیس کیا میڈل ایسٹ کی نا صرف یہ ہے کہ ایکنامک منڈی لیبر منڈی میں بلکہ وہاں کی جو تجارت ہے ڈیپلومیسی ہے انٹرڈیپنڈنسی ہے اور جو سٹیٹیجک ٹائز ہیں اس کے میدان میں بھی اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو سب سے بڑا اتھیار پاکستان کی رولنگ ایلیٹ استعمال کرتی رہی کہ جی ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں تو پھر بھی لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے دوسری کنٹریز یہ جو ایک انفلیٹڈ قسم کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس سے جو ہے نا ہواہ نکل گئی کاسمیر کی سمجھنے کے لیے ایتحاس میں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا جب پاکستان بھارت سے الگ ہوا تھا اس سمیں بھارت میں کل 565 پرنسلی استرٹ تھے پرنسلی استرٹس کا مطلب ان استرٹس سے ہے جن کا اپنا کانون تھا اور جنہوں نے اپنی سینہ بھی رکھ رکھی تھی ان پرنسلی استرٹس کو یہ بکلپ دیا گیا تھا کہ وہ یا تو بھارت کے ساتھ رہیں یا اپنا سوطنطر استرٹس کو قائم رکھے یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں تین استرٹس کو چھوڑ کر باقی سب ہی نے پرنسلی استرٹس کے ساتھ ملنا سوکار کیا یہ تین استرٹس تھے ہیدراباد جوناغر اور جمہو کاسمیر بعد میں ہیدراباد اور جوناغر نے بھی بھارت کے ساتھ بلے سوکار کیا جمہو کاسمیر نے اپنا سوطنطر استرٹس بنائے رکھا جمہو کاسمیر کا سوطنطر استرٹس بنائے رکھنے کی بار پاکستان کو اچھی نہیں لگی کیونکہ وہاں کی بہت شنکھک جنتہ مشلم تھی اور وہاں کے ساتھ ہندو تھے اس لیے جمہو کاسمیر کو اپنے میں ہڑپ کرنے کے نیت سے پاکستانی سینہ نے جمہو کاسمیر پر اکرمن کر دیا اور اس کو یہ لگتا تھا کہ چونکہ جمہو کاسمیر کی بہت شنکھک جنتہ مسلمان ہے اس لیے پاکستانی سینہ کا اس کو ساتھ ملے گا اور پاکستان کو ہڑپ کرنے میں آسانی ہوگی لیکن جمہو کاسمیر کی جنتہ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا دیکن جمہو کاسمیر کے تتکانی راجہ ہری سین کی سینہ پاکستانی سینکوں کا مقابلہ نہیں کر پائی تب جمہو کاسمیر کے راجہ نے بھارت کے ساتھ ایک سندھی کیا اور بھارت میں بلے کا پرستاف سویکار کیا تب بھارتیہ سینہ جمہو کاسمیر پہنچی اور پاکستانی سینکوں کو باہر نکالنے کا کام سرو کیا لیکن اس نے میں ہی انتراشتیہ دباؤگیکان جدھ بیرام ہو گیا اور جمہو کاسمیر اور لگداخ کا علاقہ بھارت کے پاس رہ گیا اور جمہو کاسمیر کے دوسرے طرف کا علاقہ پاک اوکپائیڈ کاسمیر جیسے کہتے ہیں اور گلگت بلجستان بھی ابھی پاکستان کے پاس چلا گیا بھارت نے پاکستان کے اس گیر کانونی کاری کو سنجکت راجسنگ میں چنوٹی دیا سنجکت راجسنگ نے بھارت کی آچکہ شکار کر کے تین نرنے دیے پہلا پاکستان اپنی سینہ پاک اوکپائیڈ کاسمیر اور گلگت بلجستان سے پوری طرح ہٹا لے گا بھارت جمہ کاسمیر کے پورے چھتر جس میں پاک اوکپائیڈ کاسمیر اور گلگت بلجستان بھی سامیل ہیں اپنا سرکچہ بل رکھے گا جس کے بعد جمہ کاسمیر کے پورے چھتر میں انتراشتی پروکشکوں کی اپستیتی میں جنمت سنگرہ کرائے جائے گا پاکیتان آج تک نہ تو پاک اوکپائیڈ کاسمیر اور گلگت بلجستان سے اپنی سینہ ہٹایا اور نہ ہی سمپون چھتر بھارت کے حوالے کیا پرنام سروپ آج تک جنمت سنگرہ وہاں نہیں ہو پایا ہے جس کے لیے پاکیتان ہی پون روپ سے دوسی ہے پر دوساروپن بھارت بر کرتے آیا ہے جیسا کی اس کی آدت ہے جمہ کاسمیر کی اس سمیہ کے اسطیتی کو دیکھتے ہوئے تتھا اس کے بکاس کو کندر بھنڈوں میں رکھتے ہوئے اس کو بسیح راج کے درجہ بھارتی سمیدھان میں 370 اور 35 کے مادھیم سے دیا گیا تھا اس کے لیے یا کسی انہ دیش کا کوئی دباؤ نہیں تھا یا بھارت کا خود کا پھانسلہ تھا اس بسیح درجہ سے کوئی لاب ہوتا نہ دے کر بھارت سرکار نے پچھلے 5 اگست 2018 کو جمہ کاسمیر کے بسیح پاکیتان یہ چاہ تھا تھا کہ سارے مسلم دیش بسیح اور عرب دیش جمہ کاسمیر کے مسئلے پر پاکیتان کو ساتھ دیں لیکن چکی یہ بھارت کا انجونی ماملہ تھا اس لیے عرب دیش وں نے پاکیتان کے ساتھ نہیں دیا تب پاکیتان نے ترکی اور ملیسیا کے ساتھ مل کر مسلم دیش کا ایک گھٹ بھی بنا لیا پاکیتان کیا اس مسلم دیشوں میں پھوٹ ڈالنے کی چال سے اور اب دیشوں کو راس نہیں آیا اور انہوں نے پاکیتان سے دوری بنا لیا جب پاکیتان سے وہ دیش دوری بنا رہے تھے تب پاکیتان نے چوزری بننے کی نیت سے ان دیشوں کی خلاب بھی بیان باجی شروع اور مدد اور ان پرکار کی مدد کرتے آئے ہیں لیکن پاکیتان کو یہ سمجھ نہیں آیا اور چوزری بننے کی لالت سے اور جمہ کاسمیر کے معاملے میں اوبر یک سنگ کارن ان دیشوں کو دور کر دیا مدد اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے